ایک آدمی کھڑا ہو جائے کہ مجھ سے سب راضی ہیں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو جب دنیا راضی ہو ہی نہیں سکتی تو اس سے دنیا کے چکر میں کیوں پڑھا گیا ہے جب دنیا راضی ہو ہی نہیں سکتی یا تو کر کے دکھا کوئی ایک بتا دے کوئی ایک بتا دے کہ جس نے پوری دنیا کو راضی کر لیا ہو بتا دو کوئی ایک مجھے بتاؤ میرے نبی سے پوری دنیا راضی نہ ہو پائی ابو جہل نراض تھا میرے نبی سے ابو لہم نراض تھا میرے نبی سے عطبہ نراض تھا میرے نبی سے شہبہ نراض تھا میرے نبی سے ولید کے مغیرہ نراض تھا میرے نبی سے مدینہ کے منافق نراض تھا میرے نبی سے مدینہ کے یہودی نراض تھے میرے نبی سے جب نبی سے ساری دنیا راضی نہیں تھی تو تیری کیا وقت ہے کہ تجھ سے ساری دنیا راضی ہوگا بے شک سبحان اللہ کیا بات ہے جتنی تو اس دنیا کی چونچوں لولو پو پو کر رہا نا اتنی اللہ کی بارگاہ میں پڑ جا ولی بن جائے گا کیا بات ہے بھئی زندہ بات زندہ بات بات نہیں سمجھ مارے نہیں آرہی کیا میں انگلیش نہیں بول رہا ہوں تمہاری زبان بول رہا ہوں جتنی دنیا کی لولو پو پو کر رہے آپ اتنی اگر اللہ کی بارگاہ میں جھک جا اللہ کو منا لے جتنا ٹیم دنیا کو منانے میں لگا رہا ہے اتنا ٹیم اللہ کو منانے میں لگا دے تو اللہ تجھے ولایت کا تاجتہ فرما دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات نہیں بات سمجھ مارے آگئی کیا نہیں آگئی اور ہماری ماں بہنیں جتنا کام چغلی کرنے میں اے حسنے کی بات نہیں حسنے کی بات نہیں کان کھول کوئی چکولہ نہیں بیان کر رہا ہوں میں شریعت بیان کر رہا ہوں ہماری ماں بہنیں جتنی دوسروں کی برائییں کرنے میں ٹیم لگاتی ہیں اور اپنا مہدب برنے سمرنے میں اتنی عبادت میں ٹیم لگاتے ہیں تو خدا کی قسم کنیز فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ کنیز فاطمہ تمہارے برائی کرنے سے کوئی برانی ہو جائے گا تمہارے بھلائی کرنے سے کوئی بھلا نہیں ہو جائے گا عزت اسے ملے گی جسے اللہ کا فرمائے گا حق سب کے ادا کرو دنیا ماں ماں کبھی حق ادا کرو باپ کبھی حق ادا کرو اولاد کبھی حق ادا کرو بی بی کبھی حق ادا کرو بچوں کبھی حق ادا کرو خاندانیوں کبھی حق ادا کرو مگر ان کے چکر میں اللہ کو نہ بھولو راضی اللہ کو کرو حق سب کے ادا کرو اور جب تم اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤگے تو پھر دنیا کی رازگی نرازگی کی تمہیں ٹینشن بھی نہیں رہے گی کوئی رازی ہے کہ نراز ہے پھر اللہ تیری محبت تیرے دشمن کے دل میں ایسی ڈالے گا کہ تیرا دشمن تیری چوکھت پہ آکے تجھے رازی کرتا نظر آئے گا نعرے کبھی نعرے رسالت عشق محبت عشق محبت بستی بستی کریا کریا سرزمینِ اتریا نعرے ہائلری بڑے پیارے نسخے دیکھے جا رہا ہوں میں آپ کو اگر ایک آدمی بھی چلا گیا نا تو نقصان کر کے جائے گا مزنے ہیں آپ نعرہ کس نے لگایا تھا ابھی بہت اچھا تھا بستی بستی کریا کریا سرزمینِ اتریا سرزمینِ اتریا تو اتریا کے لوگوں اللہ کو راض ہے ہم نے دنیا کے چکر میں اچھا کوئی ہمارا نراض ہو جائے تو ہمیں کتنی ٹینشن ہوتی ہے اللہ نراض ہے ہمیں ٹینشن ہی نہیں ٹینشن ہونا چاہیے اللہ کے نراض ہونے سے جس دن وہ راضی ہو گیا نا تو ایک بات اور سنو جس دن تیرا رب تو سے راضی ہو گیا نا خدا کی قسم چاہیں دنیا میں تیرا بال پانکہ نہیں کر سکتے نہیں سرزمین ابھی تو تم کہتے ہو نا حالات خراب ہیں معاملات خراب ہیں معاملات خراب ہیں کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں ہم کیا کریں اوہ ابھی تو تم سبا عرب ہو ایک سو پچیس کروڑ کی عبادی ہے پوری دنیا میں اور تقریباً ایک سو پچاس کروڑ کی عبادی ہے تمہاری پوری دنیا میں خدا کی قسم پوری دنیا میں ایک ہو جائے صرف ایک اور پوری دنیا مخالط ہو جائے تب بھی تیرا کوئی انکبال پانکہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ جب تیرا دوست اللہ راضی ہو جائے گا جس کا دوست پاور والا ہوتا اس کا کون کیا بھی گاڑے گا اور اللہ سے زیادہ پاور والا ہے کون تو اب آئے گی سمجھ میں چلو قرآن اٹھاؤ بارما پارا اٹھاؤ تیرما پارا اٹھاؤ سورے یوسف پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا لوگوں حضرت یوسف کو بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیا حضرت یوسف کا بچپنا ہے اندھیرہ دعا ہے حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا بھائیوں ملکہ کہا مولا تو مجھ سے راضی ہے میری حفاظت فرماؤ قوے میں آباز آئی تھی ارے یوسف غبراتا کیوں ہے جن بھائیوں نے تجھے قوے میں ڈالا ہے تیری حفاظت کرنے والا تیرا لب ہے جو تُس سے راضی ہے ایک دن وہ آنے والا ہے کہ ان تیرے بھائیوں کو تیری چوکت ہے بھیکاری بنا کے کھلا کرنے والا ہے آئے 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 زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ سبحان اللہ شاید آپ کے سمجھ میں نہیں آیا جملہ یار میں نے کتنا بڑا جملہ بول دیا بہت بڑی بات اپنا یوسف سے بڑا پیار کرتے ہیں یوسف کو قوے میں ڈالیں گے یوسف مر جائے گا عزب ختم ہو جائے گی پیار ختم ہو جائے گا مگر حضرت یوسف کا مولا یوسف سے راضی ہے قوے میں امارا یوسف ٹینشن نہ لینا جن بھائیوں نے تجھے قوے میں ڈالا ہے ایک دن انہیں فکاری بن کے تیری چوکھڑوں پر کھلا کر دھتا بھیکاری بنا کے تیری چوکھڑوں پر کھلا کر دھتا بھائیوں نے قوے میں ڈال دیا مگر اللہ کا پیغام تا یوسف ٹینشن نہ لینا انہیں فکاری بنا کے تیری چوکھڑ پر کھلا کر دھتا کیا بھیک پیاری بے صرف ایک چھوٹی بات نہیں بتا رہا ہوں میں بڑی بات بتا رہا ہوں آپ ٹینشن لے تو یہ مخالفت کر رہا وہ مخالفت کر رہا یا اس سے بڑی مخالفت کیا ہوگی کہ اکیلے تنہا یوسف کو بھائیوں نے مل کے قوے میں ڈال دیا اس سے بڑے حالات ہوں ہے کوئی سپورٹ ٹھنے والا نہیں مگر اللہ نے کہا یوسف میں راضی ہوں تو ٹینشن نہ لینا جو کوئے میں ڈال رہے ہیں ایک دن بھکاری بن کے تیری جوکھر پکھڑے ہوگی پھر پتا کیا ہوا حضرت یوسف کو کوئے سے نکالا گیا ایک قافل آیا پانی بھرنے کے لیے اس کے دول میں حضرت یوسف بیٹھے نکل آیا قافلے والوں نے دیکھا بڑا خوبصورت ہے بھائی آگئے بھائیوں نے کہا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے کیا کہا بھائیوں نے بھاگا ہوا غلام ہے تو کہا پھر کیا چاہتے ہو کہا تم خرید لو اس ناجر کو بڑے خوبصورت لگے حضرت یوسف اس نے لے لیا اور وہ مصر کے بزار میں جا کے حضرت یوسف کی بولی لگائی اب بتا کوئے میں ڈالا گیا غلام بنا کے یہاں بیچا گیا کنان میں اور پھر کنان سے جو وہ مصر کے بزار میں لے کر کے گیا تو غلام بنا کے وہاں بولی لگائی گئی حالات کتنے نازک ہے وہ غلام بنا کے جب بولی لگائی گئی حضرت زلیخہ نے عزیز مصر کے ذریعے حضرت یوسف کو خریدوا لیا اور خریدوا کے اپنے محل میں بلالیا محل میں حضرت یوسف خرید کے لائے گئے زلیخہ نے اپنے اشاروں پر چاہا کہ یوسف سے کام کراؤں حضرت یوسف کو سات تالوں میں بن کرا دیا سات تالوں میں بن ہے یوسف سات تالوں میں بن ہے زلیخہ کیا بھی زلیخہ کے پاس ہے حضرت یوسف جس کمرے میں ہے سات دیوارے ہیں سات دروازے ہیں ساتوں تالوں میں یوسف بن زلیخہ بن زلیخہ نے کہا یوسف تم میرے خریدے ہوئے خلاق ہو حضرت یوسف نے فرمایا تو نے خریدہ ضرور ہے مگر پیدا مجھے میرے رب نے کیا مجھے پیدا میرے مولا نے کیا ہے اور زلیخہ کان کھول کر تو یہ چاہتی ہے کہ جو میں چاہوں یوسف وہ کرنا نہیں ہو سکتا یوسف وہ کرے گا جو میرا رب چاہے گا حضرت یوسف سے کہا تیرا رب اب یہاں کیا کرے گا سات دالے ہے میں جو کہتی ہوں وہ کر لے یوسف سجھ جاؤ گے اور اگر میرے کہنے سے تم نے بات نہ مانی تو تم جب یہاں سے باہر نکلو گے تم پھانسی لگ بات ہوگی اس لیے کہ میں پاور میں عزیز مصر کی بیوی ہوں مگر رب راضی تھا حضرت یوسف نے عرض کی مولا میری حفاظت فرما کہا یوسف ٹینشن نہ لے سات دالوں میں بھی ہماری نظر تجھ پہ بنی ہوئی ہے سبحان اللہ عزیز زور سے کہہ دو نا سبحان اللہ سات دالے ہے مگر ہماری نظر تجھ پہ بنی ہوئی ہے یوسف ٹینشن نہ لینا زلیخہ نے کہا یوسف جو میں کہتی ہوں کر گزرو حضرت یوسف نے فرمایا میرا رب تو تیرے سات دالوں میں بھی دیتا ہے زلیخہ کا ایک بدھ تھا جس کی وہ پوجا کرتی تھی اسی کمرے میں رکھا تھا زلیخہ نے کپڑا اٹھایا بدھ کے اوپر ڈال دیا ڈالنے کے بعد زلیخہ بولی یوسف اب ٹینشن نہ لو میں نے خدا کو ڈھک دیا ہے میں نے خدا پہ چادر ڈال دی ہے حضرت یوسف نے فرمایا زلیخہ تو نے تو اپنے خدا کو ڈھک دیا مگر دنیا میں کوئی ایسی چادر نہیں بنی جو میرے خدا کو ڈھک دے سبحان اللہ سبحان اللہ تو نے تو اپنے خدا کو ڈھک دیا مگر دنیا میں کوئی ایسی چادر نہ بنی جو میری خدا کو چھپا سکے جو میرے خدا کو کھلے سُڑا نہیں چاہتی میں چاہتی ہوں کہ جو میں کہوں وہ کر گزر یوسف نے کہا نہیں نہیں میں وہ کروں گا جو میرا مولا کا ہے گا میں اپنے مولا کی رضا میں راضی ہوئی ہوں مجھے تیری رضا نہیں دیکھ رہی مجھے اپنے رب کی رضا دیکھنی ہے وہ کم راضی ہوگا گا جب زلیخہ آگے بڑی حضرت یوسف کے لیے حکم ہوا یوسف چاپی زلیخہ کے پاس ہے مگر قدرت ہمارے پاس ہے چاپی زلیخہ کے پاس ہے مگر پابر ہمارے پاس ہے چاپی زلیخہ کے پاس ہے مگر وحدانیت ہمارے پاس ہے چاپی زلیخہ کے پاس ہے مگر ربوبیت ہمارے پاس ہے چابی زلیخہ کے پاس ہے مگر مابودیب ہمارے پاس ہے چابی زلیخہ کے پاس ہے مگر عزتوں کے تاج ہمارے پاس ہے یوسف پینشن کالے زلیخہ کہتی ہے بھئی عزت کر کے نکالوں گی ہم کہتے ہیں عزت دار بنا کے نکالے گی نارے تکویر نارے ریزان مسلکِ علی حضرت عشقِ محبت عشقِ محبت بستی بستی کریا کریا مفتیق الفامزہ نارے حیدن حضرت عیسیٰ کا حکم ہوا اب چلو تم درباز ایتر مولا چابی نہیں ہے کہا چابی اس کے پاس ہے کرم ہمارے پاس ہے زندہ باز زندہ باز چابی اس کے پاس ہے رحم ہمارے پاس ہے آگے بڑھو حضرت یوسف جب اللہ کا نام لے کے آگے بڑھے جیسی دروازے پہ پہنچے دروازہ کھل گیا یار بولو نا زبان اللہ سبحان اللہ ارے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے زفر بھائی آج دنیا کیا کہتی ہے کیا کریں مولانا حلاتی بڑے خراب ہے دنیا جسے دیکھو بھائی تیرے گھر کا بے پردیر کا محول مولانا کیا کریں محول ہی ایسا محول ایسا نہیں ہے تو ایسا حلات خراب نہیں محول ہی ایسا تیری شادی میں ناچ کیا ہوا مولانا محول ہی ایسا یار یہ محول کو کیوں کوسرا ہے کیا بدلہ اللہ کی طرف سے پہلے بھی قرآن میں تیس پا رہے تھے آج بھی قرآن میں تیس ہی پا رہے تھے میسر اکتیس تو نہیں ہوئے نا پہلے بھی پانچ ٹیم کی نماز تھی آج بھی پانچی ٹیم تھی 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 ت پانچ نماز ہے تھی سب لوگ پڑھ لیا کرتے تھے اب کوئی دس ہو گئی مولانا کھوں سے پڑھیں کہہ سکتے تھے نا پہلے بھی رمضان میں انتیس تیس روز ہے آج بھی انتیس تیس روز ہے اگر ساٹھ ہو جاتے تھے تو کہہ سکتے تھے مولانا کیا کریں ساٹھ ہو گئے زیادہ ہو گئے کیسے رکھے بدلا کیا کچھ بدلا کیا بولیے پہلے بھی کھیتی زمین میں ہوتی تھی آج بھی زمین میں بدلا نہیں بدلا نا پہلے بھی بادل سے پانی برستا تھا آج بھی وہیں سے برستا نہیں بدلا نا بدلا تو تو بدلا تیری دادی پردے میں رہتی تھی اور پوتی پوتی بے پردہ گھوم رہی بدلی تو پوتی بدلی نا اللہ کی طرف سے کیا بدلا تم بدلے نا اللہ کی طرف سے کچھ بدلا ہو تو مجھے بتائیے باسمین میں نہیں آ رہی اللہ کی طرف سے کچھ نہیں بدلا نا اگر ایک چیز بھی بدلی ہو تو بتائیے مجھے ہم بدل گئے پہلے ہم جھوٹ نہیں بولتے تھے آج جھوٹ بولنے لگ گئے با 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 بے شکر پہلے لوگ اللہ سے درتے تھے اب نہیں درتے پہلے گھر کچھے تھے مگر لوگوں کے ایمان پکے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اب گھر پکے ہیں ایمان کچھے ہیں ہائے 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 ہم بدلیں وہ ہم بدلیں کچھ کچھ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں ساٹھ سال کے عمر والا کوئی بیٹھا ہاتھ اٹھانا ذرا ساٹھ سال کے عمر یا اس سے زیادہ ارے اٹھا دو دھڑکی ہو رہا آپ اس لئے ہاتھ نہیں اٹھا رہے کہ اسرائیل کو ہمارا ایڈرس نہ دے کہ ساٹھ سال کے ہیں کیسے بیٹھے ہیں میں ایڈرس نہیں سنگا ہاتھ اٹھائیں ایک بات بتاؤں گا جو ساٹھ سال کے مدرہ ہاتھ اٹھائے دیکھیں ہمارے چچا لوگ بیٹھے ہیں بتائیں گا اب نیچے کر لوگ اب سنیے اللہ کہے کہ تمہاری عمر بھی اتنی ہو جائے اب تو اتنی بھی ہونا مشکل ہے چالیس سال میں انجل کام چھوڑ جا حقیقت بتا رہے ہیں ہم یہ ابھی بھی ہیں یہ پرانی مشینریاں ہیں جو کام کر رہی ہیں ہاں اب تو چاومین اور یہ پوپاس اور کیا کیا کھا کے سب بکار ہو گئے کیا کیا چلتا ہے فاسپور پیزا یہ لوگ مٹھائے گھر مٹھا دہی کھائے ہو گئے اس لئے دمدار پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ شادی ہو جاتی تھی شادی کے بعد میں ویدائی نہیں ہوتی تھی چالایا گونا ہوتا تھا سمجھتے چالایا گونا نہیں سمجھتے نہیں سمجھ رہے نا اس لئے میں شادی نہیں سمجھتے نہیں مطلق تم سمجھتے ہو نہیں چالایا گونا چالایا گونا کا مطلب یہ تھا کہ جیسے اب نکاح ہو گیا لڑکے کا تو لڑکی کی ویدائی چار یا پانس سال کے بعد ہو دی تھی نکاح کے بعد ایسا ہوتا تھا پہلے بات سمجھنا آگئے czy نہیں آگئے تمہارے ہیں کیا بولتے ہیں دیسے پتہ نہیں برحال جو بھی بولتے ہوں جیسے اب شادی ہو گئی لڑکی سسرال گئی فوراں آگئی اب پانچ سال کے بعد چار سال کے بعد چالا یا گونینی ودائی ہوتی تھی بات سمجھ میں آگئی کی نہیں آگئی آگئی حضرت آئیشہ کی ودائی بھی نکاح کے کئی سال بعد ہو گئی چار یا پانچ سال کے بعد ہوتی ودائی نکاح ہونے کے بعد آج میں جو بات بتا رہا ہوں تبجہ نہیں مقتر تبجہ کریں ایک جملے پہ بڑا قیم کی جملے بول رہا ہوں یہ کوئی ہلکی بھلکی تقریب نہ سمجھے میں بول ہلکی ضرور رہا ہوں بات بہت بھاری کہہ رہا ہوں پہلے زمانے میں شادی ہو گئی نکاح ہو گئی جب نکاح ہو گئی شادی ہو گئی تو لڑکی کا لڑکے سے لڑکے سے لڑکی کا ایسا رشتہ ہو گئی کہ دنیا میں اتنا مضبوط کوئی رشتہ نہیں سب سے دنیا میں مضبوط اگر رشتہ ہے تو وہ میاں بیوی کا ہے لائف پٹنار اگر کوئی ہے تو وہ بیوی ہے شریک حیات اگر کوئی ہے تو بیوی ہے قرآن نے اگر کسی کو لباس کہا ہے تو بیوی کو کہا ہے قرآن نے اگر کسی کو لباس کہا ہے تو شوہر کو کہا ہے اور انسان کے سب سے زیادہ قریبی لباس ہوتا ہے لباس کے قریبی آپ ہیں اور آپ کے قریب لباس ہے بیچ میں کچھ نہیں ہے آپ کا بدن ہے بدن کے بعد لباس ہے بیچ میں تو کچھ نہیں ہے نا ایسے ہی بیوی اور میاں کا رشتہ لباس کی طرح ہے میاں سے سب سے یادہ قریب بیوی اور بیوی سے سب سے یادہ قریب میاں یہ نکاح ہو گیا ایک دوسرے کی لباس بن گئے لیکن پہلے شرم و حیاء اتنی تھی کہ اگر لڑکی سے نکاح ہو گیا اور ودائی نہیں ہوئی تو لڑکا شرم کی وجہ سے چار سال تک ودائی نہ ہو تو سسرال نہیں جاتا تھا کیوں چچا لوگو یہ بات میری غلط تو نہیں ہے یہ بتائیں گے اس نے ہاتھ اٹھ بائیتے میں نے جاتا نہیں تھا شرم کی وجہ سے اور یہ چچا لوگو بتائیں گے میاں سسرال تو سسرال اس گاؤں میں نہیں جاتا تھا جس گاؤں میں اس کی سسرال ہوتی تھی گاؤں والے کہیں گے ودائی ہوئی نہیں ہے دولہ میرے وہاں بھوم رہے ہیں شرم نہیں بات سمجھ مارے آ رہی ہے کنی آ رہی ہے پوچھ لینا ان لوگوں سے نہیں جاتا تھا جبکہ شریعت اجازت دے رہی ہے یہ اس کی بیوی ہو گئی چاہے تو اس کو کہیں لے جاگے گھومائے چاہے تو اپنے ساتھ بٹھائے چاہے تو اپنے ساتھ اٹھائے چاہے تو اپنے ساتھ کھلائے چاہے تو اپنے ساتھ پلائے بیوی ہو گئی ودائی سے کیا ہوتا ہے یہ تو رسم ہے ہماری تمہاری لیکن اتنی شرم و حیاء کا لحاظ تھا کہ اگر چار سال تک ودائی نہیں ہوئی تو لڑکا اس بستی سے نہیں گزرتا تھا جس بستی میں اس کی سسرال ہوتی تھی یہ تھی پہلی شرم و حیاء اور آج کا عالم تو یہ ہے نکاح تو دور کی بات ہے خالی منگنی ہو جائے نہ منگنی تو لڑکی اور لڑکا اتنا بڑا موائل لے کے پوری پوری رات باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں کہ تیری یہ بات جائز ہے شریعت میں حرام ہے اس لیے کہ منگنی کی کوئی حقات نہیں ہے شریعت میں کان کھول تو سن لے وشنے کی کوئی حقات نہیں ہے اگر منگنی ہو گئی تو لڑکی کو لڑکے سے بات کرنا جائز نہیں ہے گھر والے بھی نارمل ہو جاتے ہیں گھر والے بھی نرم پر جاتے ہیں کوئی بات نہیں ہماری بچی وہی تو بات کر رہی ہے جہاں سے اس کی منگنی دیع ہوئی ہے اگر تجھے بتا نہیں ہے ہم نے تو منگنیاں بھی ٹوٹی دیکھی ہیں ہم نے تو براتے بھی واپت جاتی دیکھی ہیں ہم نے تو رشتے بھی ٹوٹ کے دیکھے ہیں اگر منگنی ٹوٹ ہی تو بتا تیرا اس کا رشتہ کیا ہے اس لیے جب تک کیا شادی نہ ہو جائے جب تک لڑکی کا بات کرنا چائز نہیں ہے محول ہم بدلے نا محول ہم نے خراب کیا ہم نے خود خراب کیا ہم خود خراب ہے خود خراب ہے پہلے کپنی شرم ہویا مجھے بتائیے آپ آگے بڑھو حضرت یوسف دوسرے دروازے کی طرف بڑھے دوسرا دروازہ کھل گیا حضرت یوسف تیسرے دروازے کی طرف بڑھے چوتھے پانچ میں چھتے کی طرف بڑے دروازے کھلتے چلے گے ساتھ میں دروازے کی طرف بڑے ساتھ میں دروازہ کھل گیا حضرت یوسف اس دروازے سے باہر قدم نکالا زلیخہ نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا حضرت یوسف نے پیچھے ملکہ نہیں دیکھا یوسف آگے بڑھ گئے دامن زلیخہ کے ہاتھ میں رہ گیا عزت دینہ اللہ کا کام عزت دینہ کس کا کام ہے عورت بہت شعب عد باز ہوتی ہے یہ بھی سن دیجئے یہ باز صحیح ہے یہ شعب عد بنانے پہ آ جائے تو اچھے اچھے کو بھسا دیں بڑے بڑے بادشاہوں کی حکومتیں گرہ دیں بڑے بڑے ولیوں کی ولایتیں چھنوا دیں شعب عد باز شعب عد بنا دیا کہا یوسف نے خیانت کرنے کی سوچی ہے اور یوسف نے ماذ اللہ ماذ اللہ صدبار ماذ اللہ مطلب غلط نظریے سے میری طلب دیکھایا جو بھی شعب عد بنایا عزیز مصر کے سامنے جب مقدمہ پیش کیا گیا چونکہ یہ بیوی ہے عزیز مصر کی اب اس نے شعب عد بنا دیا حضرت یوسف کو غلط ٹھرا دیا مگر اللہ کی طرف سے آوازیں آ رہی تھی یوسف ٹینشن نہ لینا عزت کے تاج تو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ جو کر رہے ہیں کرنے دو عزت دینے والے تو ہم ہیں نا حضرت یوسف نڈر ہو کے کھڑے ہیں میرا مولا تو میرے ساتھ ہے لیکن ساری حکومت حضرت یوسف کی مخالفت میں ہے عزیز مصر کی بیوی مخالفت میں ہے عزیز مصر مخالفت میں ہے عدالت لگ گئی لوگوں کان کھل کر سنو زلیخہ سے پوچھا پتاؤ کہا یوسف خطاکار ہے حضرت یوسف کے اوپر تحمد لگائی حضرت یوسف سے کہا کچھ کہنا چاہتے ہو کہا میں خطاکار نہیں زلیخہ خطاکار ہے کہا زلیخہ تیرا کوئی گواہ ہے کہا میرا کوئی گواہ نہیں اس لئے کہ کمرے میں میں اور یوسف دونوں نے کوئی کیسلہ نہیں تھا حضرت یوسف سے کہا تمہارا کوئی گواہ ہے حضرت یوسف نے کہا ہاں میرا گواہ ہے ہاں میرا گواہ ہے جب حضرت یوسف اس کمرے سے لاش دروازے سے نکلے تھے تو ایک دودھ پیتا بچہ تھا جو پالنے میں لیٹا تھا حضرت یوسف نے فرمایا دودھ پیتا بچہ میری گواہی دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سب بولے یہ دودھ پیتا بچہ بھی بولے گا ہم نے نہیں بولتا دیکھا حضرت یوسف نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا ہوگا مگر آج میری صفائی میں بولے گا سبحان اللہ اگر اللہ تمہیں عزت دینے پہ آ جائے تو تمہاری گواہی کس کس سے نہ دلا دے تمہاری عزتوں کی لوگوں کو سنو حضرت یوسف کے کہنے پہ بچے کو بولایا گیا جب بچے کو بودھ میں لیا گیا کہا بچے بول یوسف کی گواہی دے خطا کس کی ہے بچہ بولا یوسف کا دامن دیکھو اگر آگے کا پھٹا ہے تو خطاکار یوسف ہے اور دامن پیچھے کا پھٹا ہے تو خطاکار ذلیخہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دامن پیچھے کا پھٹا ہے اس نے ہاتھ میں لیا تھا تو سب کے سامنے آگے خطا کس کی ہے لیکن یہ بیوی عزیز مصر کی تھی کہا اگر ذلیخہ کو فوری طور پر سزا دے دی جائے تو عزیز مصر کی انشت ہو جائے ہے نا تو وہ جو کہتے ہیں نا جس وقت ظاہری طور پر جب کمزور دیکھتا نا تو سارے قانون اسی پر عزمائے جاتے ہیں کمزور پر ظاہری طور پر ذلیخہ کو بچا دیا گیا اور حضرت یوسف کی خطا نہ ہو کر کے بھی حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا گیا بارہ سال تک حضرت یوسف قید خانے میں رہے کتنے سال زور سے بولیں ذرا بارہ سال لیکن اللہ اگر راضی ہے تو جب تک اللہ عزت دار نہ بنا دے جب تک دنیا سے نہ تمہیں جانے دے گا جس نے بے زدگی کیے نہ اسے جانے دے گا زلیخہ بھی زندہ رہے زلیخہ بھی زندہ رہے عزیز مصر بھی رہا حضرت یوسف بھی رہے بارہ سال کے بعد حضرت یوسف کو قید خانے سے نکالا اور نکالنے کے بعد میں بادشاہ مصر کا جب انتقال کا وقت آیا تو اس نے اعلان کر دیا پورے مصر میں مجھے یوسف کی ذرا دانا بینہ حکمت والا علم والا کوئی نظر نہیں آتا اگر میرے بعد مصر کے تخت کا کوئی والی ہوگا مصر کے تخت پر اگر کوئی بیٹھے گا اگر مصر کا کوئی بادشاہ بنے گا تو میرے بعد یوسف بنے گا ہائے 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 زندہ بہا زندہ بہا سبحان اللہ حضرت یوسف کو بادشاہت مل گئی سمجھ رہے جس نے قید میں ڈالا تھا اسی نے بادشاہ بنا دیا حضرت یوسف بادشاہ بن گئے زلیخہ کو دوبارہ چوانی مل گئی حضرت زلیخہ کو ایمان مل گیا حضرت زلیخہ نفت ہو گئی گناہوں سے تحبہ کر لی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گلائیں گڑ گلائیں کیا حضرت یوسف کو مانگتے مانگتے زلیخہ نبی نہ ہو گئی انگی ہو گئی کچھ نہ ملا بڑھا پا گیا ایک دن کہا میں نے اپنے خداوں سے تو یوسف کو بہت مانگا مگر یوسف نہ ملا لاؤ آج یوسف کے خدا سے یوسف کو مانگ کے دیکھتے ہیں ہائے ہائے سلحان اللہ اپنے خداوں سے تو بہت مانگا مگر یوسف نہ ملا لاؤ آج یوسف کے خدا سے یوسف کو مانگ کے دیکھتے ہیں حضرت زلیخہ نے مانا خدا سے اے یوسف کے خدا میں تجھ سے مانتی ہوں تو مجھے یوسف دے دے بس بس اللہ کی طرف رجوع ہونا تھا اللہ کی طرف پلٹنا تھا کہا زلیخہ اب ہم تمہیں یوسف بھی دیں گے پڑھا پا گیا جوانی بھی دیں گے نبینا ہو گئی آنکھیں بھی دیں گے مصر میں رسوہ ہو گئی عزت بھی دے دے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت زلیخہ کو عزت بھی حضرت زلیخہ کو ایمان بھی حضرت زلیخہ کو جوانی بھی حضرت زلیخہ کو پنائی بھی ملی اور پھر حضرت زلیخہ کو یوسف بھی ملے سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا والوں نے یوسف زلیخہ کو نہیں بلکہ اللہ نے دیئے جلسے میں آنے والوں مانگو خدا سے مانگو دے گا تو خدا دے گا عطا کرے گا تو رو عطا کرے گا دنیا والے کچھ دینے والے نہیں ہیں یہ لیں گے تو تانہ دے دے کے مارے ڈالیں گے عطا کرتا ہے تو خدا اور جب عطا کرتا ہے تو چھپر پھاڑ کے عطا کرتا ہے سبحان اللہ سبحانہ عطا کرتا ہے تو چھپر جن بھائیوں نے قید قائد جن بھائیوں نے پروے میں ڈالا تھا نا قید پڑ گیا پورے مصر میں کنان میں حضرت یوسف کے ہاں غلہ جمع کیا تھا غلہ بھائیوں کو پتا چل گیا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ غلہ بانٹ رہا ہے سب میں قہتے بھونکھے فاقے پڑے ہیں حضرت یعقوب سے اپنے باپ سے اجازت لی اگر آپ کی اجازت ہو تو مصر کے بادشاہ کے پاس جائیں غلہ لے کے آئیں کہا جاؤ جب گئے تو حضرت یوسف کی چوکھٹ پہ غلہ مانگ رہے تھے اللہ نے وہ خواب بھی سچ کر دکھایا سبحان اللہ بھائیوں کو حضرت یوسف کی چوکھٹ پہلا کے کھڑا کر دیا سوالی بنا کر لوگوں دینا دا کا کام ہے عزت اللہ آتا کرتا ہے اب یہ سب ذہن سے نکال دینا کہ جھوٹ بول کے عزت مل جاتی ہے زیادہ مال کھٹا کر کے عزت مل جاتی ہے نہیں لوگوں کو ستا کے عزت مل جاتی ہے نہیں ظلم کر کے عزت مل جاتی ہے نہیں حرام کھا کے عزت مل جاتی ہے نہیں بڑی 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 بڑا کے عزت مل جاتی ہے نہیں عزت جب ملے گی اللہ کی رضا سے ملے گی جس دن تیرا رب راضی ہو گیا اس دن تو عزت دار ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے سامنے پھر کوئی نیٹی کہے گا کوئی ٹکی نہیں سا نین تو نہیں آ رہی ہے نا اچھا لگ رہا نا تو ادھرہ بولو سبحان ماشا ماشا حضرت